تیس دسمبر دوہزار چھے کو صدام حسین کو صبح تین بجے اٹھا کر بتایا گیا کہ انہیں کچھ ہی دیر بعد فانسی دے دی جائے گی صدام کو بہت مایوسی ہوئی وہ خاموشی سے جا کر نہائے اور فانسی کے لیے خود کو تیار کرنے لگے کہا جاتا ہے کہ اپنے آخری ایام میں صدام کو توقع تھی کہ انہیں فانسی نہیں دی جائے گی دو دہائیوں سے زیادہ عرصہ عراق پر حکومت کرنے کے بعد سن دوہزار تین میں صدام کے اقتدار کا خاتمہ ہوا عراق کے سابق صدر صدام حسین کو سن انیس سو بیاسی میں دجیل شہر میں اپنے ایک سو اٹالیس مخالفین کے قتل کے جرم میں ایک عراقی عدالت نے نومبر دوہزار چھے میں موت کی سزا سنائی تھی عدالتی دستاویزات کے مطابق ہلاک کیے گئے تمام افراد شیعہ مسلک سے تھے اور انہیں صدام حسین پر ایک ناکام قاتلانہ حملے کے بعد ہلاک کیا گیا تھا صدام حسین کو سزائے موت دیے جانے کے وقت اور مقام کو انتہائی خفیہ رکھا گیا تھا عراق کے دارالحکومت بغداد کے مضافاتی علاقے خادمیہ میں ایک عراقی کمپاؤنڈ جسے امریکی کیمپ جسٹس کے نام سے جانتے ہیں میں کینکریڈ سے بنے ہوئے چیمبر میں صدام کو فانسی دی گئی اس موقع پر عراقیوں کا ایک چھوٹا سا گروپ بھی وہاں موجود تھا ان افراد کے مطابق جب جج صدام حسین کو فانسی دیے جانے سے کچھ دیر قبل سزا پڑھ کر سنا رہا تھا تو صدام نے ہاتھ میں قرآن اٹھا رکھا تھا صدام نے قرآن کی یہ کافی بعد میں اپنے ایک دوست کو دینے کا کہا فانسی کے موقع پر قیدیوں کے کپڑے پہننے کی بجائے انتر برس کے صدام حسین نے سفید رنگ کی کمیز اور گہرے رنگ کا کوٹ پہن رکھا تھا عراق کے سرکاری ٹی وی پر نشر ہونے والی فوٹیج میں دکھایا گیا کہ نکاب پوشوں کے ایک گروپ نے صدام حسین کو فانسی کے تختے پر چڑھایا تو ہم فانسی لکھنے کے لمحات کو ٹی وی پر نشر نہیں کیا گیا فانسی کے تختے پر پہنچنے کے بعد ان کے سر اور گلے میں سیاہ رنگ کا کپڑا ڈالا گیا اور اس کے بعد پھندہ لگایا گیا لیکن جب جلاد صدام کے سر کو ڈھکنے کے لیے آگے بڑھا تو صدام نے اسے ایسا کرنے سے منع کر دیا کیونکہ وہ اس کے بغیر ہی مرنا چاہتا تھا صدام کی فانسی کی جو ویڈیو منظر عام پر آئی اس میں وہ انتہائی پرسکون دکھائی دیئے اور انہوں نے معافی کے لیے بھیک نہیں مانگی اس ویڈیو میں صدام کو قرآنی آیات پڑھتے ہوئے فانسی گھاٹ جاتے دیکھا گیا عراق کے اس وقت کے مشیر برائے نیشنل سیکیورٹی موافق الربائی بھی فانسی گھاٹ پر موجود تھے انہوں نے بعد میں بتایا کہ صدام خموشی سے فانسی گھاٹ کی جانب گئے وہ کچھ نعرے لگا رہے تھے وہ بہت زیادہ ٹوٹ چکے تھے موافق الربائی وہی شخص ہیں جن کے سن 2013 میں ایک تصویر سامنے آئی تھی جس میں دیکھا گیا کہ موافق کے گھر میں صدام کا کانسی کا ایک مجسمہ پڑا تھا اور اس کے گلے میں وہی رسی موجود تھی جس سے صدام حسین کو فانسی دی گئی تھی اس تصویر کے منظر عام پر آنے کے بعد مختلف ممالک سے لوگوں نے اس رسی کو حاصل کرنے کے لیے بولیاں بھی لگائیں تھی تہم موافق الربائی کا کہنا تھا کہ وہ صدام کے مجسمے اور اس رسی کی میوزم میں رکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں صدام کی فانسی کے بعد ان کی میت کی تصاویر بھی عراقی ٹی وی پر نشر کی گئیں جس میں انہوں نے کفن کی بجائے اپنا کوٹ پہن رکھا تھا اور لاش کو ایک سفید رنگ کی چادر میں لپیٹا گیا تھا جب صدام کو فانسی دے دی گئی اور ان کی لاش کو باہر لایا گیا تو باہر موجود حجوم میں شامل لوگوں نے ان پر تھوکنا شروع کر دیا اور انہیں گالیاں دینے لگے صدام کے بارہ محافظوں میں سے ایک نے کوشش کی کہ وہ حجوم کو ایسا کرنے سے روکے تہم ان کے ساتھیوں نے اسے واپس کھینچ لیا ان بارہ محافظوں میں سے ہی ایک ایڈم روثرسن نے بتایا تھا کہ جب صدام حسین کو فانسی دے دی گئی تو ہمیں لگا ہم نے اسے دھوکا دیا ہم خود کو قاتل تصور کرتے تھے ہمیں لگا جیسے ہم نے ایک شخص کو قتل کر دیا ہے جو ہمارے بہت غریب تھا تیرہ دسمبر دوہزار تین کو سابق عراقی صدر صدام حسین کو گرفتار کرنے کے بعد ان پر تین برس تک مقدمہ چلا تھا اور پھر پانچ نومبر دوہزار چھے کو انہیں عدالت میں موت کی سزا سنائی تھی صدام حسین کے خلاف مقدمے کا فیصلہ سنائے جانے سے پہلے امریکہ کے ایک سابق اٹارنی جنرل رمزے کلارک کو کمرہ عدالت سے نکل جانے کا حکم دیا گیا تھا کیونکہ انہوں نے جج کو ایک چٹ تھمائی تھی جس پر لکھا تھا کہ یہ مقدمہ ایک مزاق ہے وہاں بوائز کے معزز دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اسی طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو دبانہ مت بھولئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ